اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں مینز کہ ہم نے وہ قوت تکوینی طور پر اسے دے دی ہے کسب وہ کرتا ہے خلق ہم نے کر دیا پیدا ہم نے کیا ہے اس عمل کو انتخاب وہ کر لیتا ہے اپنے لئے ولیکن اللہ افغل ما یورید لیکن جب تک آپ لاجت اور پھر اس کے بعد قیمیہ حکمہ منطق اور حکمہ اور پھر اس کے بعد الہیات علم کلام جب سٹیج وائز آپ ان چیزوں کو نہ پڑھیں تبھی تک یہ باتیں ذہن میں آتی نہیں بلا مشکل انتہائی تبھی تو قاضی ابو یوسف نے ایک بار کے دیا کہ بھائی منطق اور فلسفہ پڑے بغیر اگر علم کلام میں آپ گس کے تو ضمدیک ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو وہ بیس معلوم نہیں کہ کس چیز پر یہ بیس کرتا ہے All the things which are there in the world they are discussing about these things لیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعلو کرتا ہے ماں یرید وہ جو وہ ارادہ کرتا ہے اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیا دیا کہ you cannot ask the congress why you have passed such and such law you cannot ask the pakistانی قومی assembly and the parliament why you have done so and so while in great britain now that is a small britain some time back go کہ ابھی تک وہ sticker وہ لگاتے ہیں جی بی جی بی کا لگا میں نے کہا اب s b لگائیں s b لگائیں s b جو ہے یہ ہمارا جو ڈسٹک ہے سوابی سوابی ہمارا ڈسٹک ہے تو s b ان کا number plate ہے کاروں کا تو اس نے کہا کہ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہ علمے ٹھیک رہے ہیں جاؤں کہ آج کا لندن صرف سوابی جمع ہے تو s b وہ لگا دے بھائی great britain اب توڑا رہا جی بی اچھا اب وہاں پہ ان کا constitution وہ لکا ہوا نہیں ہے برطانی قانون کوئی آئین وہ لکا ہوا نہیں ہے لکا ہوا نہیں ہے گو کہ پاکستان میں اسے بطور سبجک لامے پڑھایا جاتا ہے british constitution وہ ایک اہم پرچہ ہے ہمارے لامے british constitution اور ہمیں یہ ایک جسس اب ریٹائر ہوئے ہیں بڑے قابل آدمی ہیں تو وہ ہمیں پڑھاتے رہے تو وہ سپرمیسی اف دا پارلیمنٹ کی بات کرتے رہے کہ the british parliament is so supreme date it can make or unmake any law کہ جو وہ چاہے تو وہ قانون بنائے majority اور اکثری ہے تب ہی تو کے دیا کہ gays and lesbian that is bigger تب ہی تو کے دیا کہ بھائی کیونکہ وہاں تو کوئی اخلاقی ضابطیں ہیں نہیں وہاں تو یہ ہمارے علماء جو بھٹو صاحب کے زمانے میں لڑتے رہے constitution میں اس بات کو ڈالنے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ملک میں حاکمیت اعلی اللہ تعالی کی ہوگی means کہ majority پر مسئلے depend نہیں کریں گے depend کریں گے پہلے قرآن و سنت پر پہلے قرآن و سنت can go to any court of law and he can challenge that kind of legislation کیونکہ اس لیے کہ وہ ایک آرٹیکل نے انہیں پکڑے رکھ رہا ہے وہ ایک آرٹیکل نے انہیں پکڑے رکھ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا اور سرکاری مذہب اسلام ہوگا سرکاری مذہب اسلام اور آج کی دنیا میں پوری دنیا میں پاکستان وہ کانسٹیوشنلی اسلامک سیٹ اسلام امپلیمنٹڈ نہیں ہے لیکن کانسٹیوشنلی وہ اسلامک سیٹ ہے اب افغانستان کا تو کوئی کانسٹیوشن ریٹن ہے نہیں لیکن وہ اسلامک سیٹ ہے مینز کہ وہ کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آفغانستان اسلامک ریپبلک آفغانستان there is no any other republic which is اسلامک even سعودی عربیا ان کے آئیے میں یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامک ریپبلک ہے اسلامک کنگڈم ہے بس ہوتا ہے کنگڈم آپ سعودی عربیا اران کے مطالق مجھے پتہ نہیں اچھا ہندو کا پتہ ہے تو اب اچھا تو اسلامک ریپبلک اب اسلامک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسلام مست بی دی بیس آف ایوری لیجسلیشن کہ ہر ایک لیجسلیشن اور قانون سازی کا منبع یہ اسلام ہوگا قرآن و سنت ہوگا تو وہاں کی پارلیمن اسی کو وہ رائیڈ اور سپرسیڈ نہیں کر سکتی کہ اسی سے آگے چھلانگ لگائے نہیں وہ نہیں کر سکتے لیکن یہ تو آزاد ملکیں ہیں اور فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ وہ فکر اگر خام اللہ ہم نے اچھی بات پر دی کہ وہ فکر اگر خام تو آزادی یہ افکار انسان کو حیوان تب ہی تو انسان کو حیوان بنا رہے ہیں انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اور آزادی یہ افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے ہیں ہی جو فکر تدبر کا صدیقہ تو اسلام تو آپ کے فکر تدبر کو بھی ایک سرکل میں کنفائن کر دیتا ہے کہ آپ نے اس سرکل کے اندر دور لگانی ہے جتنی آپ کی قوت ہے لیکن سرکل سے باہر نہیں نکلنا سرکل سے آپ نے باہر نہیں نکلنا سرکل سے باہر نکل تو آزادی یہ افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے ہیں نہیں جو فکر تدبر یہ سرکل جو ہے ہی وہ صریحہ ہے یہ اس سرکل کے اندر ہے فَنْفُضُّوْلَا تَنْفُضُّوْنَا إِلَّا بِسُلْطَانِ اب اب برطانیہ کے آئین میں یہ چیز ہر ایک کو انڈرسٹوڈ ہے اس کے ذہن میں پڑی ہوئی ہے کہ the king and queen are the throne is beyond law وہاں کا ملکہ اور یا بادشاہ جو بھی کرے اپنے ملک کے اندر کوئی اسے کسی court of law میں نہیں لے جا سکتے why because every legislation there in برطانیہ that is taking place in the name of the throne وہ جب پاس ہو جاتی ہے تو وہ اسے in the name of the king and queen اسے implement کر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ she is our he is source of law therefore you cannot take a source of law to a court of law اب یہ بات اگر ذہن میں آئی تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے source of law تو اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں so you cannot challenge their lives individually or even in a court of law کہ اللہ نے ایسا کیوں کہہ دیا ہے ابھی بات سمجھ میں آگئی ہے اس لئے اللہ کریم نے واضح کر دیا کانسٹیوشنل بات قرآن کریم میں کہہ دی کہ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَا هُمْ يُسْأَلُونَ قرآن کریم نے کہہ دی لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَا هُمْ يُسْأَلُونَ اور آپ جو کرتے ہیں اللہ سے پوچھا کر بس وہاں واضح کر دیا کانسٹیوشنل بات کے دی کہ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ میں سورس ہوں میں سپریم ہوں میں سورس ہوں جو میں کہوں اور کروں کوئی نہیں مجھ سے پوچھ سکتا وَا هُمْ يُسْأَلُونَ آپ میں سے ہر ایک سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا وَلَاكِنَّ اللَّهِ اَفْعَلُ مَا يُرِيد لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کام جس کا وہ ارادہ کرے اب میں نے کہے دیا تھا کہ وہ توت والی بات کیا توت والی بات کہ قرآن کریم کا اصل مرکز اور منبع وہ ہے توحید کی بات کیا کہ لڑنا چگڑنا ہے یہ تگدہو کرنے ہیں عبادات کرنے ہیں زندگی استوار کرنے ہیں فیملی لات کو اس طرح استوار کرنے ہیں سٹریٹ لات کو اس طرح ایڈمنسٹریشن کو اس طرح جی انٹرنیسٹن اللہ کو اس طرح نیسٹن اللہ کو اس طرح بزنسل ٹرانزکشن کو اس طرح لیکن اس کی فاؤنڈیشن وہ ہے توحید تو چوتے نمبر پر توحید کا مسئلہ پھر ایلانگ وید سائنز اینڈ ایویڈنس اینڈ آرگومنٹس اینڈ ریزنز اللہ تعالیٰ کہ وہ بات توت والی جو ہے وہ یاد رکھا کریں جی میں نے قریب صاحب ان کو ابتداء میں ایک لطیفہ سنا دیا تھا کہ توحید کی جب بات آئے گی تو میں کہوں گا کہ توت والی بات آپ ہر جگہ یاد رکھیں گے تو میں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی تھا اس کے یہ تربوزوں کا باستہ واتر میلن کا تو اس نے بڑے بڑے تربوز اس سے کٹ لیے اور ایک گدے پہ لات کر وہ بادشاہ کے لیے بطور گف لے جا رہے تھے کہ شاید خوش ہو کہ کوئی مال دولت دے دے گا بادشاہ وہ شکار کلنے سارا میں آگیا تھا یہ آدمی جب جا رہا تھا بادشاہ کو سلام کر گیا پہچانتا تو نہیں تھا کوئی شکار ہی ہے اس نے پوچھ لے کیا ہے بی اس نے کہا اس نے کہا نہیں جی تو میں بادشاہ کے لیے جا رہا ہوں اس نے کہا بادشاہ کیا ضرور کس لے لے جا رہا ہوں اس نے کہا اگر خوش ہو گئے کچھ سونا سلور دے دیا تو تو اس نے کہا اگر نہیں دیا تو اس نے ماں بہن کی گالیاں شروع کر دی بادشاہ کو پھر اس کا ایسا اور تیسا اور فلان اور فلان اور فلان اور فلان وہ خوب بڑاست نکالی اگر نہیں دیا تو پھر اس کا ایسا تیسا بادشاہ بیس وہ محمد سے پڑ گیا یہ بات نہیں ہے اتنی بڑاست نکالی اب بادشاہ بھی گوڑے پہ سوار ہو کے اس آدمی کے انتظار کے لیے پہلے پہنچ لیا اور یہ تو گدے کو ہانکتا ہوا چلا جا رہا تھا بادشاہ نے کی دیا ایک آدمی ہے گدہ ہے تربوزے رکے ہوئے ہیں اس کو کوئی رکاؤٹ نہ ڈالیں بس اندر میرے پاس لے آئیں جب یہ پہنچ گیا بادشاہ کو دیکھ لیا گوہ کے کپڑے تبدیل کر دیا تھے لیکن اس نے پہچان دیا تو توتوالا جیسا جہاں توت کے درخت کے نیچے وہ کڑا ہوا تھا اور جس کو تو میں نے اسی گالیاں دیئے کہ اللہ رحم فرمائے پتہ نہیں اب حشر کیا ہوگا اب اسے انکار بھی تو نہیں کر سکتا فیس ٹو فیس بات تو اس نے کہا بیٹے کیسے آیا ہو اس نے کہا بس ہی تربوزے لائے ہوں آپ کے لئے اس نے کہا کس دی میرے لیے دیا ہو اس نے کہا اگر آپ خوش ہو گئے اور کچھ سونا سلور دے دیا اس نے کہا اگر نہیں دیا تو اس نے کہا پھر وہ توتوالی بات ہے بس تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ توتوالی بات کو یاد رکھئے اللہم ربنا الحمدہ بالقرآن العظیم اللہم ربنا عیدہ برسول کے العظیم اللہم ذکرنا من بقرآن ما نسینا وحلمنا منہ ما جہلنا کہ بنیادی عقائد وہ ہیں سات لیکن عموماً تین ذکر کیے جاتے ہیں باقی ان کے تقاضے ہیں توحید کہ اللہ تعالی یک و تنہا ہے رسالت کہ اللہ نے انبیاء اور رسول بجوائے ہیں اور باز باز الموت کہ ہم سے ہمارے عقائد اور ہمارے عامال کی باز پرس ہوگی مرنے کے بعد ان تمام عقائد میں سب سے بنیادی اور اساسی عقیدہ وہ ہے توحید کا توحید والا عقیدہ اب سورہ البقرآن میں توحید کا عقیدہ سب سے پہلے وہ آیت نمبر 21 میں ذکر کیا گیا تھا یا ایوہن ناسو عبدو ربکو اوہ لوگو عبدو ربکو اللہ کو ایک مانو اپنے پروردگار کو ایک مانو ہم نے وہاں عبدو کا ترجمہ کیا تھا توحید ایک مانو کیوں اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انت توحیدہ راسو طاقات سارے عبادات کا سرچشمہ توحید کا عقیدہ ہے اگر عقیدہ توحید والا نہ ہو تو عبادات بیکار ہیں پھر میں نماز قبول ہے میں روزہ قبول ہے کچھ چیز بھی قبول نہیں توحید اس کے لیے وہ بیسک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی آدمی کانٹریکٹ کیے بغیر کسی کا کام کر جائے he has no any right کہ وہ ویجز مانگ لے یا کمپنسیشن مانگ لے اس کا استحقاق نہیں ہوتا تو بنیادی بات وہ ہے توحید کا عقیدہ تو آیت نمبر 21 میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا اور دلائل کے ساتھ اور پھر آیت نمبر 163 میں لیا لا الہانی کوئی معبود اللہ ہوم اگر وہ اللہ ہے الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا اور میربان ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیئے اس موضوع پر نیچے دیکھئے اس آیت کو اور دلائل بھی ویزبل سائنز مشاہد نشانات جو اللہ کی توحید اللہ کی قدرت اور اللہ کی قبریہ کی دلیل ہیں تو فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تاکِ ایک آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے میں وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ اور دن رات کے آمد و رفت میں آنے جانے میں وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِي فِي الْبَحَرِ اور ان سمندری جہازوں کے جو سمندر میں چھلائے جاتے ہیں بِمَا يَنْفَا النَّاسِ اور کس چیز کے لئے چلائے جاتے ہیں بِمَا يَنْفَا النَّاسِ ان اموالِ تجارت کے اساس پر جو لوگوں کو نفع دے دیتا ہے دنیا کے سب سے بڑی تجارت وہ سمندر کے راستے ہوتی ہے وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمَّائِ اور وہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی یہ بھی سائن ہے نشان ہے فَاحْيَابِ الْأَرْضَبَادَ مَوْتِعَ زندہ کر دیا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد جو زمین خوشک ہو وہ مری ہوئی ہوتی ہے وہاں کوئی زندگی نہیں ہوتی جب بارش برس جاتی ہے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے پودے نکلاتے ہیں وَبَسَّفِيَا مِنْ قُلِّدَابَا اور پیلا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں مِنْ قُلِّدَابَا ہر قسم کے حیوانات پرندے اور کیڑے مکوڑے وَتَصْرِفِ الرِّيَاحِ اور ہواوں کی چلانے میں وَسَحَابِ الْمُسَخَّرِ اور ان بادلوں میں الْمُسَخَّرِ جو چلائے جاتے ہیں بین السمائے والأرض آسمان اور زمین کے دربیان لَآیَاتٍ ان تمام میں کُلِ نشانیاں توحید کی اللہ تعالیٰ کی کُلِ نشانیاں لِقَوْمِ عَعْلَمُونَ اس قوم کے لئے لِقَوْمِ عَاقِلُونَ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے جنہیں عقل نہیں دے دی گئی وہ تو اسے نیچر کے پیچھے لگا دیں گے وہ تو نیچر کے پیچھے لگا دیں گے کیونکہ انہیں تو خدا کا کوئی اتا پتہ ہے نہیں اللہ کریم نے فرمایا خدا کے وجود کے دلائل ہیں اور کلیر کٹ سائن اور نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لئے جو عقل کرتے ہیں لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِ عَاقِلُونَ عَلْتِ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی ایک ہی گاس ہے کیا ہے ایک ہی گاس ہے یعنی توت کے پتے اگر آپ اسے ہرن کو کلائیں تو وہاں نافع اور مشک پیدا ہو جاتا ہے اسی سے اور اگر آپ اسے بکری کو کلائیں تو وہاں دود اور مینگنیا پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر آپ ریشم کے کیڑے کو کلائیں تو وہاں ریشم پیدا ہو جاتا ہے یہی ایک چیز اور اس کی مختلف خصوصیات مختلف حیوانوں میں یہ خدا کی وجود کی دلیل ہے وَفِ كُلِّ شِئِئِن لَهُ آیَتٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ ابو نواز عربی کے ایک شاعر تھے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں ایک کلیر کٹ سائن موجود ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے تو دوسری بار دلائل کے ساتھ عقید توحید یہ آیت نمبر 163 اور 164 میں اب تیسرے بار بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے بہت سارے قتال سمیت جہاز سمیت فائٹ سمیت سٹیٹ سسٹم سمیت اور ریاستی نظام سمیت بنی اسرائیل کے واقعات بھی سنائے لیکن کہا کہ بات وہی توت والی ہوگی کہ وہ بات یاد رکھیں یہ ساری تگ دو ایک ہی عقیدہ اپنانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے صحیح تو پھر توحید کے عقیدے پر واپس چلائے ایوہا اللہزین آمنوا او ایمان والو انفقوا مما رزقناکم یہ تو سابقہ مضمون کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ سابقہ مضمون ہے قتال کا کس چیز کا اللہ کے راستے میں لیکن وہ لڑنا تو مفت میں نہیں ہوتا ہمیں پیسے لگانے ہوتے ہیں یہ چوتی بار ہے کہ جب اللہ قتال کا تذکرہ کرتا ہے تو جیب کا تذکرہ بھی ساتھ کر لیتا ہے صحیح ہے جیب کا ہم دین لانا چاہتے ہیں لیکن پیسہ لگائے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح مفت میں آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ دین آ جائے لیکن مفت میں نہ وقت لگاتے ہیں اور نہ پیسہ لگاتے ہیں تو دین کیسے آئے گا نہیں آئے گا ہمارے جیب میں جو پیسہ آتے ہیں وہ وقت لگائے بغیر آتے ہیں کچھ وقت انویسٹ کرتے ہیں کچھ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو پس منظر میں کچھ نہ کچھ دنیا بھی ہوتی بار سے مل جاتا ہے تو اچمین کہ اگر آپ اپنے وقت کو انویسٹ کریں گے اور اپنے رفعوں کو انویسٹ کریں گے تو دینی اتبار سے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا یا ایوہ الذین آبنو او ایمان والو انفقو ممہ رزقناکم آپ خرچ کیجئے اس مال سے رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے آپ کے باپ کا توڑا ہے یہ اللہ کریم جب بھی انفاق کا تذکرہ کرتے تو موسلی وہ کہہ دے جو میں نے دے دیا ہے جو میں نے دے دیا ہے میں اسی میں سے مانگ رہا ہوں تو پراپٹی اللہ تعالی کی ہو وہ ہم سے مانگے اور ہم ہاتھ روکے اس سے زیادہ ہماقت کی کونسی بات ہو سکتی ہے چیز بھی اسی در حقیقت مالکِ حرشِ خدا ای امانت چند روزہ نزد ماز یہ تو اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاں پڑی ہوگی حقیقت مالکِ حرشِ خدا ای امانت چند روزہ نزد ماز تمام چیزوں کا مالک تو اللہ تعالی اللہ کریم نے فرمائے ولی اللہ میراس السماوات والعرض یہ تمام چیزیں بطوری میراس آخر میں کس کو اللہ کے پاس رہ جائے گی یہ میرا دادا مر گیا باپ کو رہ گیا میرا باپ مر جائے گا مجھے پڑ جائے گا میں مروں گا میرے بچوں کو مل جائے گا یہ سارے جب مر جائیں گے تو پھر کس کو مل جائے گا اللہ کریم فرماتے ہیں دیا ہوا بھی میرے اور انجام بھی میرے کو مل لے گا ہے تو آپ پہ ہاتھ کیوں روکیں یا ایوہ اللزین آمنو او ایمان والو انفقو خرچ کیجئے ممہ ان اموال سے رزقناکم جو میں نے دیا ہے آپ لوگوں کو اور کب خرچ کریں مل قبل ایاتی اومن اس دن کے آنے سے پہلے لا بے غنفی ہی جہاں پہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگا وہ دن آنے والا ہے پھر آپ چاہیں گے کہ کچھ اس قسم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے لیکن وہ ٹرانزیکشن والا دن پہ ہے نہیں وہ ٹرانزیکشن والا ہے نہیں وہ تو ریوارڈ والا ہے یا پنشمنٹ والا ہے آپ کا محاسبہ کیا جائے گا مل قبل ایاتی اومن اس دن کے آنے سے پہلے قبل اس کے کہ آئے وہ دن لا بے غنفی ہی جس میں نہیں ہے کوئی خرید و فروخ ولا خلط اور نہیں ہے کوئی دوستی اور قرابت ولا شفاغہ اور نہیں ہے کوئی افروچ اور سفارش وہاں کوئی چیز نہیں وہاں نہ آپ کو کوئی بزنس ون ٹرانزیکشن ہوگا کہ آپ کو فائدہ دے نہ کوئی دوست کام آسکے گا اور نہ کسی کی سفارش کام آسکے گی مین نہ مالی مقاوضہ جی دوسرا ولا خلط نہ گینگ کا تصوت اور تیسرا اور نہ سفارش کا تصوت تو نہ سفارش نہ رشوت اور گینگ تیر چیزیں ہیں جو آدمی کو چھڑا دیتی ہی تکلیف کے وقت یا سفارش چھڑا دیتا ہے وہ بھی نہیں ہاں یا یا پھر سپورٹر ہوتے ہیں وہ چھڑا دیتے ہیں وہ بھی نہیں اور یا پھر کچھ کچھ رشوت دیا جاتا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا وہ تینوں نہیں یہ تیسرے بار کے دیا پورے بقرہ کے اندر ہاں تیسرے بار کے دیا والکافرون ہم الظالمون اللہ کریم نے فرمایا اور کافر لوگ ہم الظالمون یہ بہت بڑے ظالم ہیں کافر لوگ یہ بہت بڑے ظالم ہیں حسن بصر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ایسا نے یہ فرمایا کہ والظالمون اور ملکافرون ظالم لوگ ہی اصل کافر ہیں ورنہ ظالم تو ہم سب ہی ہیں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے نماز بغیر شریع عذر کے چھوٹ گئی یہ ظلم ہے نماز بغیر شریع عذر کے چھوٹ گئی یہ ظلم ہے روضہ چھوٹ گیا یہ ظلم ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا کسی نے یہ ظلم ہے کہ اگر اللہ یہ کہتے کہ ظالم لوگ سارے کافر ہیں تو اللہ رحم فرمایا ہم سمت دہ جاتے حسن بسری نے فرمایا اللہ نے میربانی فرمائی یہ کہا کہ ظالم لوگ سارے کافر ہیں یہ کہا کہ کافر لوگ سارے ظالم ہیں وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر لوگ ہم الظالمون یہی سب سے بڑے ظالم ہیں اللہ لا الہا یہ ہے وہ توحید والی آیت تیسرے بار کتنے بار تیسرے بار اللہ اللہ تعالی لا الہا نہیں ہے کوئی معبود اللہ مگر یہی اللہ ہے اب الہ میں نے اصول تفسیر میں اس پر تفسیری گفتگو کی کہ الہ کس چیز کا نام ہے وہ ذات جو تکوینیات کا حکمران ہے اور تشریحیات کا حکمران ہے قوانین دو قسم کیا ہوتے ہیں قوانین کتنے کسوں کے ایک کو کہتے ہیں تکوینی قوانین نیچرل لاز اور دوسرے کو کہتے ہیں تشریحی قوانین وہ جو ایمپلیمنٹیشن سے تعلق رکھتے ہیں سٹریٹس اور لا اف لینڈ اب جہاں تک تکوینی قوانین کا تعلق ہے اب یہ سورج کا نظام ستاروں کا نظام چاند کا نظام زمین کا نظام ہواوں کا نظام دریاؤں کا نظام گرمی سردی کا نظام یہ پیدائش اور امواد کا نظام مرنے اور جینے کا نظام یہ ساری چیزیں تکوینیات ہیں یہ تکوینی قوانین ہیں ان تکوینی قوانین میں کسی مائی کے لال کا کھوئی بس نہیں چلتا یہ اللہ اپنے مرضی سے چلاتا رہتا ہے یہ اللہ اپنے مرضی سے چلاتا رہتا ہے اگر ہمیں بھی کچھ دخل اندازی دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ دخل اندازی کر سکتے ہیں تو کب ہم ہیون لی باڈی اور یہ ستاروں اور چاند اور سورج کے نظام کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں جس طرح تمام نظام کا بیڑا غرق کر چکے ہیں لیکن وہ نظام اللہ تعالیٰ اپنے تینجلاتا ہے تکوینی آنگا تکوینی آنگا جہاں تک تشریعیات کا تعلق ہے تو ہمیں باون کر دیا ہے کہ you must implement تشریعی قوانین کہ آپ اللہ والے نظام کو حاکمیت دے دیں اللہ والے نظام کو حکمرانی دے دیں حاکمیت کیونکہ دین اس لیے آیا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر حکمران رہے یہ نہیں کہ لوگ دین کے اوپر حکمران رہے ہیں ہم دین کو اور دین والے لوگوں کو ڈکٹیشن دیا کرتے ہیں کہ حکمران ہم ہوں گے اور ڈکٹیشن آپ ہم سے لہتے رہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسے کہتے ہیں یہ لاجک والے اور امان اسے کہتے ہیں قلب موضوع کیا قلب موضوع اگر آپ اگر آپ ڈکنے بغیر کسی بھرطن کو الٹا اس طرح مثلا یہ گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے اب اس پر ڈکنا نہ اور میں نے اس طرح الٹا کر دیا تو نتیجہ کیا ہو جا پانی گر جائے گا اور یہ سارا نظام گربل ہو جائے گا یہاں اب ہم نے قلب موضوع کر دیا ہے بجاہ اس کے کہ ہم دین سے ڈکٹیشن لے لیں ہم دین کو ڈکٹیشن دیا کرتے ہیں بجاہ اس کے کہ ہم دین کے عالم سے ڈکٹیشن لے لیں اسے ڈکٹیشن دے لیتے ہیں کہ آپ ہماری امانیں اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے علماء فرماتے ہیں کہ بادشاہ وہ حکمران ہوتے ہیں عوام کے لیکن بادشاہوں کے حکمران قرآن و سنت کے علماء ہوتے ہیں جب تک قرآن و سنت کے علماء بادشاہوں کے حکمران نہ بنے کوئی نظام یہ تکوینیات کا حکمران ہے اس میں کسی کو کوئی قوت نہیں دی تشریحیات کا حکمران نے ہمیں مکلف کر دیا آپ نے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے اب میرے بس میں تو قوت نہیں لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر نظام کس کا ہوگا اللہ کا میری تمنا یہ ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ زمین اللہ کی انسان سارے اللہ کے تو حکومت نیک بندوں کی ہونی چاہیے اور نظام اللہ کا ہونا چاہیے حکومت نیک بندوں کی اور نظام اللہ کا ہونا چاہیے اگر یہ طلب بھی کسی کے دل و دماغ میں نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی موت امیتتا جاہلیتا وہ بالعاقبت جاہلیت کی موت مرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں دین کی حاکمیت کا تصور نہیں ہے وہ دین کو انڈویجول مسئلہ سمجھتے ہیں کہ نماز روزے کا نام ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ ادخلو فصل میں اللہ کریم نے فرمایا نو 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 یہ عبادات تو اسی کا ایک شعبہ ہے عقائد اسی کا ایک شعبہ ہے حتی عقائد that is the root and that is the fountain and that is the assassin that is the foundation اب وہ عساس ہے پر عبادات پہ چلیں to be in touch with اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے بعد آپ نے اپنے انڈویجول لائف کو بھی دین کے عساس پہ استوار کرنا اپنے فیملی لائف کو بھی دین کے عساس پہ استوار کرنا اپنے سوشل لائف کو بھی دین کے عساس پہ استوار کرنا دین زندگی کے ہر میدان میں آپ کا قائد اور لیڈر ہوگا تو آپ مسلمان بن جائیں گے اگر آپ کہیں کہ نہیں دین ہمارے سوشل لائف کو فالو کرے سوشل لائف ہم خود اپنا بنائیں گے اور دین ہماری ابتباع کر دے ٹھیک ہے دین کو توڑا سا یہ آٹے کی بلی ہے اس کی ناک کو ازرہ اس طرح کر دیں گے اللہ مانے کی آجیب بات پہ ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق کہ ہم دین کو اپنے خواہشات کے قالب میں ڈالتے ہیں اپنے خواہشات کو دین کے قالب میں نہیں ڈالتے ہیں تو یہ ہے تشریعیات یہ خلاف اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا الدین کہ تکوینیار تو تشریعیات کا کوئی دوسرا حاکم ہے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی حقیدت تو یہ اپناتے ہیں کہتے یہی ہیں اور پھر اس کے اوپر کرے ہو جاتے ہیں اللہ لا الہ اللہ تعالی اسے کہتے ہیں آیت القرصی کیا کہتے ہیں ایک تو اس لیے کہ اس میں لفظ قرصی آیا ہے پیچھے وسعہ قرصی یہ ہماری قرصی ہے یہ جس کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں یہی قرصی نہیں اللہ والی قرصی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تمام کائنات پہ محیط ہے تو لفظ قرصی آیا ہے اس لیے آیت القرصی کہتے ہیں نہیں وہاں قرصی کا معنی ہے ملکوت اور اللہ کی بادشاہی اللہ کی مکمل اور کمپلیٹ بادشاہی تو آیت القرصی کا معنی ہے یہ جو اللہ تعالی نے آرگیو کر دیا ہے کہ حاکمیت صرف میرا استحقاق ہے دنیا میں کوئی مائی کالال حاکم نہیں ہو سکتا تبیت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو کبھی حاکم نہیں کہا اللہ کا خلیفہ کہہ دیا ابو بکر کو کسی نے حاکم نہیں کہا کیا کہا؟ خلیفت المسلمین اور امیر المومنین کے دیا عمر و عثمان کو کسی نے حاکم نہیں کہا کیا کہا؟ امیر المسلمین اور خلیفت المسلمین کے دیا علی کو کسی نے حاکم نہیں کہا کیا کہا؟ خلیفت المسلمین کے آپ کا وہ حکم وہ نیگل ہے which is approved by the commandments of Allah سبحانہ وتعالی تب ہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب ممبر پر کڑے ہو گئے پہلے دن نشری تقریر کر رہے تھے خلافت کے بعد ہزاروں لوگ موجود تھے حضرت عمر نے کہے دیا اگر میں آپ کو وہ حکم دوں جو اللہ نے دیا ہے رسول پاک نے دیا ہے اور ابو بکر میں اس کا فیصلہ کیا ہو ابو بکر کا پریسیڈنس اس میں موجود ہو کیونکہ پریسیڈنس اس نے کہا اگر پریسیڈنس ابو بکر کا موجود ہو قرآن کا حکم موجود رسول پاک کا حکم موجود اور موبی وہی حکم دے دوں تو آپ کیا کریں گے تمام لوگوں نے کہے دیا سر انکوں تسلیمی کریں تو انہیں کہا اگر میں ذرا تیرا ہو گیا وہاں سے بیوی ایٹ ہو گیا اس راستے سے تو ایسا بیوی ایٹ ہو گیا تو ایک بدو سہرائی آدمی اس نے اپنے تلوار کو اس طرح لے رہایا ہوا میں جمپ کر کے اس نے ہوا میں لے رہایا ہزاروں لوگوں کے سامنے کہ نقوی موجود جا جا تب حد سیوتنا آپ تیڑے ہوں گے اور ڈیوی ایٹ ہوں گے تو ہم نے اپنے تلواروں کو کیوں داری دار رکھا ہوا ہے ہم اس سے تیڑے کو درست کر سکتے ہیں جو تیڑا ہو جاتا ہے ڈیوی ایٹ ہو جاتا ہے اسے سیدھا کر سکتے ہیں اب جی دیکھئے وہ خلیفہ تھے حاکم نہیں تھے ان دی سائنس جو ہم ہماری تنکنگ ہے وہ پوراں دوڑ کے اس بدو کے پاس آئے اسے سینے سے لگایا اس کے لگوں کو بوسا دیا الحمدللہ اللذی جعلی فی رعیت عمر من یقویم اعوجاجہو بحد سائیتے خدا ہندہ آپ کے لئے تعریفیں ہیں آپ نے عمر کی رعیت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں اگر عمر وہ تیڑا ہو جائے گا تو وہ اپنی تلوار کی داری سے ادار سے اس کو سیدھا کر سکیں گے صحیح ہے تو حکمران صرف اللہ تعالی ان الحکموں اللہ لیلہ پیچھے آ رہا ہے ان الحکموں اللہ لیلہ کہ حکومت صرف اللہ تعالی کی حاکم اللہ تعالی ہے آپ اگر مسلمانوں کے بات چاہیں تو آپ کا وہ ایکٹ لیگل ہے جسے قرآن و سنت اپرو کر رہے ہیں اگر قرآن و سنت اپرو نہ کرے تو شریعت میں اس کی کوئی حصیت نہیں اللہ 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 تعالی نہیں یہ کوئی معبود اور نہیں یہ کوئی تشریعی اور تکوینی حکمران اللہ مگر یہی اللہ الحی اب یہ دعویٰ ہے یہ کیا ہے اللہ نے کلیم کر دیا کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود اور حکمران نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ پیچھے دلائل کا ایک سلسلہ لگا دیا یہ پیچھے دلائل کا آرگومنٹس کا ایک سلسلہ لگا دیا پلیز کا ایک سلسلہ لگا دیا کہ کیوں اس لیے کہ الحیو وہ ایسا ذات ہے جو زندہ ہے ابدا زندے تو ہم بھی ہیں لیکن یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے ایک منٹ کا پتا نہیں لگتا کہ منٹ بعد کیا حشر ہوگا فلان اور فلان کا فلان اور تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک ہی زندہ رینے والا میں ہوں اللہ کریم نے فرمائے ساری چیز بکرنچ کا شکار ہو کے ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باکی رہے گی تو اللہ تعالی کیوں حکمران ہے اور معبود ہے کوئی اور نہیں اس لیے کہ الحیو وہی ایک ہی زندہ اور ابداً رہنے والا ہے القیوم اور وہی ایک ذات ہے قیوم یہ ہے قیم کا سیغہ مبالغہ مبالغہ کا مبالغہ ہے اگزیجریشن کا یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپرلیٹیو ڈگری کا ایک دوسرا سپرلیٹیو ہے قیم خود اپنے تئی بھی سپرلیٹیو ہے لیکن قیم کو فردر سپرلیٹیو کر دیا کہ القیوم قائنات کے تمام نظام کا مدبر اور ارینج کرنے والا کوئی اللہ تعالی ہے قائنات کے تمام نظام کا مدبر کوئی اللہ تعالی ہے اور کوئی نہیں لاتا خضہو سنتن وَلَا نَوْم اپنی گرف میں نہیں لے سکتا اس اللہ تعالی کو سنتن اونگ جانتے ہیں اسے کہتے ہیں اونگ اسے اونگ کہتے ہیں نوید اب اونگ تھا نہیں لاتا خضہو نہیں پکڑ سکتا ہے صلی اللہ تعالی کو سنتن اونگ وَلَا نَوْم اُرْنَن نِيند لاتا خضہو سنتن وَلَا نَوْم اب دیکھئے بادشاہی تو اسی کو زبا ہوتا ہے جہ سارے لوگ آرام سے سوئے اور وہ جاگ کے ان کی حفاظت کرتا رہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی دوسرا مائی کا لائن بھی ایس ہے جو جاگہ رہے جاگتا رہے صحیح اپنے تہیں وہ کوشش کرتا رہے گا لیکن انسان ہے وہ سوتا جائے گا تو حکمران نہیں ہوگا وہ خلیفہ ہوگا حکمران نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ساری رات مدینہ کے کوچوں میں گست لگایا کر دیتے کہ اوہ مدینہ والو آرام کی نیند سو آپ کا خادم عمر آپ پہ پیڑا دے رہا ہے وہ پیڑا دے رہا ہے حکمران جاجتا رہے تو رعیت آرام کی نیند سو جائے گی اور اگر حکمران سو جائے تو رعیت کا دیڑا آرکھ صحیح لَا تَا خُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ نہیں پکڑ سکتا گرفت میں نہیں لا سکتا صلی اللہ تعالیٰ کو سِنَةٌ اُونگ وَلَا نَوْمٌ اور نَا مین لَا اُو مَا فِي السَّمَاوَات اب الْحَيُق یہ ایک دلیل الْقَيُوم دوسری دلیل لَا تَا خُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم تیسری دلیل کہ وہ یہ حکمران ہے وہ روئی معبود ہے اور چوتھی دلیل لَا اُو مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الْعَرْض اسی اللہ کی ملکیت ہے وہ سارے چیزیں جو زمین میں ہیں جو آسمانوں میں ہیں وَمَا فِي الْعَرْض اور وہ سارے چیزیں جو زمین میں ہیں اسی اللہ کی ملکیت ہے اب زندہ ابداً بھی ہوئی مدبر سارے امور کا بھی ہوئی اسے اونگ اور نیند اپنی گریف میں نہیں لے سکتا مالک بھی تمام چیزوں کا ہوئی چار دلائل پانچوان مَنْزَلَّذِي يَشْفَوْغِنْدَهُ إِلَّا بِيزْنِ کون ہے وہ آدمی یا وہ شخص يَشْفَوْغِنْدَهُ جو سفارش کر سکے اللہ کے دربار میں إِلَّا بِيزْنِ ہاں اللہ کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے یہ مشرقین مکہ پہ ایک ککمار رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سٹیچوز اور اپنے آئیڈلز اور اپنے بتوں اور اسنام اور تماثیل کو جو مورتیاں بنائی تھی بزرگوں کے شبیح بنا کر کس کے شبیح بزرگوں کے شبیح بنا کر ان کی صورتیں بنا کر بڑے بزرگ تھے سینٹ تھے سینٹ تھے بڑے ولی اللہ اور خدا رسید آدمی تھے تو ان کے سٹیچوز بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے مشکلات کے ازالے کے لئے ان کے پاس جایا کر دیتے اگر آپ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی یہ کیا ہے وہ کہہ دیتے ہیں مارے سفارشی ہیں یہ اللہ کہتے ہیں مقرب ہیں کہ اللہ سے بات منوا سکتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ارے خدا کا خوف کرو یہ صاحبی کوئی مائی کا لال ہے اللہ کی رضا کے بغیر سے بات منوا ہے منزل لذی کون ہے وہ شخص یشفہندہو جو سفارش کر سکے اور بات منوا سکے اللہ کی دربار میں اللہ سے اللہ بیزنے مگر یہ کہ اللہ اسے اجازت دے دے تو اللہ کریم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دے گا کہ آپ اپنی امت کی سفارش کریں حافظ قرآن کو اجازت دے دے گا کہ آپ اپنے قبیلے کے دس آدمیوں کے یا اپنے احباب کے دس آدمیوں کی سفارش کریں عالم دین کو اجازت دے دے گا کہ آپ اپنے اتباع کی سفارش کیا کریں لیکن اسے کہتے ہیں شفاعت ازنی کیا کہتے ہیں شفاعت ازنی totally depend upon the permission of اللہ سبحانہ وتعالی صحیح اور وہ جو مشرقین مکہ کا عقیدہ ہے that is totally شرک اللہ آپ کو بھرد کریں میں خود بچیا ہوں منزل لد کیوں کہ عزرت عمر جیسے بڑے آدمی کہتے ہیں خدا نے قیامت کے دن ایک آواز لگائی کہ سارے لوگ جنت میں ایک آدمی جہنم میں جائے گا عزرت عمر فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ ہوں وہ میں نہ ہوں اور فرمایا کہ اس کی رحمت کی امید اتنی پکی ہے مجھے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں ایک آدمی جنت میں عزرت عمر فرماتے ہیں میری چوئی امیدوں میں ہوں گا صحیح اسے کہتے ہیں ایمان بین الخوف و الرجا ایمان کو آپ در اور امید کے درمیان رکھیں گے منظر لذی اشفہ اندو اللہ بیضنے کون ہے وہ شخص جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں جبرن یہ قید آپ یاد رکھیں کیسی جبرن اللہ بیضنے مگر اللہ کی اجازت سے یعلم ما بین عیدیہم وما خلفہم یعلم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام احوال کو بین عیدیہم جو ان کے آگے ہیں وما خلفہم اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں اب آگے ہیں اور پیچھے ہیں میز جو اس کے مشاہدے میں ہیں انسان کے مشاہدے میں اللہ ان احوال کو بھی جانتا ہے جو انسان کے مشاہدے سے باہر ہے اور اس انسان سے تعلق کرتا ہے اللہ ان احوال کو بھی جاننے والا ہے کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں آسمان و زمین کا کوئی چیز مجھ سے ڈکا چکا تو نہیں رہ سکتا تو یہ ایک اور دلیل یعلم ما بین ایدیہم جانتا ہے اللہ تعالی وہ تمام احوال اور تمام چیزیں بین ایدیہم جو انسانوں کے آگے ہیں وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشِئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور احاطہ نہیں کر سکتے انسان بشے ان کسی چیز پر من علمہ اللہ کے معلومات میں سے کونسا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے معلومات کے خاطر خواہ حصے کا احاطہ کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوقات کی علم کو جمع کر کے اللہ کے علم سے تشبیح دے دی جائے تو یہ جو وہ کپڑا سینے کی سوئی ہوتی ہے اگر آپ اسے اٹلانٹک میں ڈبو دے اور واپس نکالے تو کیا ریشو ہوگا اٹلانٹک کے ساتھ حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوئی ڈبو کر پھر واپس لے آئیں کیا ریشو ہوگا اس کا علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کا ریشو کیا ہے جبکہ ہم اپنے تنی بڑے سکارت بن جاتے ہیں وَلَا يُحِیتُونَ بِشِئِمْ مِنْ حِلْمِ اورِحَاتَا نَئِنْ كَرْسَكْتِينَ لُوگ بِشِئِمْ کسی ادنا سی چیز پر من علمی اللہ کے معلومات میں سے اللہ بِمَاشَا مگر وہ چیز جسے اللہ ارادہ کر دیتا ہے تو توڑی بہت کسی کو دے دیتا ہے کسی چیز کا علم توڑی بہت دے دیتا ہے ستاروں سے آگے آسمان اور بھی ہیں وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَا وَسَعَا ایک لفظ اردن میں بھی مستعمل ہے وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وسعہ کا معنی ہے لپیٹ میں لے لینا وسعہ کرسیہ اس کی بادشاہی آسمان اور زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے یعنی کوئی چیز اس کی بادشاہی سے باہر نہیں ہے وسعہ کرسیہ السماوات والارض اور احاطہ کر چکے کرسیہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی السماوات آسمانوں پر والارض اور زمین پر اچھا یہ اتنی بڑی سلطنت اوکلنٹن ہے امریکہ کا صدر لیکن کلیفورنیہ کے لیے ویلسن کو گورنر مقرر کر رکھا ہے کیونکہ سارے معاملات کو خود ٹیکل نہیں کر سکتا اتنی بڑی کائنات اللہ کی بادشاہی ہے وہ تو بہت تکہارہ ہوگا بہت تکہارہ ہوگا اس پارے اس کی طرح اس کی طرح اللہ کریم نے فورا خط سے کائزالہ کر دیا کہ وَلَا يَعُدُهُ اور نہیں تکہا سکتا اللہ تعالیٰ کو حفظہما ان دونوں کی چوکیداری اور حفاظت وَهُوَ الْغَلِيُّ الْغَزِيمًا اور یہی اللہ تعالیٰ الْغَلِيُّ بَرَائِ وَالَى gözِيمًا اور غضمت والا ہے اب سات دلائل اللہ تعالیٰ نے موضوع پر دے دئیے کتنے دلائل سات دلائل کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں انسان کا مقصود ہونا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ وہ اپنی لائف کے اساس پر اللہ کو طلب کرے اپنے بچوں کے اساس پر اللہ کو طلب کرے اپنے دولت کے اساس پر اللہ کو طلب کرے منز ان تمام کو اللہ کے راستے میں لگائے ان تمام کو اللہ کے راستے میں لگائے وَلَا يَعُودُهُ اُرْنَئِ تَقْحَا سَكْتَا اللہ تعالیٰ کو حفظ اُمہ حفاظت ان دونوں کی وَهُوَ الْغَلِي اور یہ اللہ تعالیٰ بڑائی وَالَا ہے الغزیم اور غزمت والا ہے اب دیکھئے اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اتنے واضح اور مدلل مدعا کے بعد بھی کوئی خبیص میری وجود سے انکار کرے گا میری توہیر سے انکار کرے گا میری قوت و قدرت سے انکار کرے گا تو آپ بجبرغ سے مسلمان نہ بنائیں کنونس کرنے کے لئے تو یہی بات کافی ہے جو میں نے کہہ دی اللہ کریم نے فرمایا کنونس ہونے کے لئے کوئی ذیعاقل آدمی ہو اس کے عقل پہ پردے نہ پڑے ہوں تو یہی ایک آیت القرصی اس کے سامنے پڑی جائے تو اللہ کریم نے فرمایا جبر کا کوئی تصور نہیں جبر کا کوئی تصور نہیں بائی فورس اگر آپ نے کسی کو مسلمان بنا دیا وہ مسلمان تو ہوگا پتہ نہیں مومن ہوگا کہ نہیں ہوگا مسلمان تو اس لئے ہوگا کہ اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ دل سے نہیں مان چکا ہوگا مجبور ہوکے اس نے کہہ دیا مجبور ہوکے اس نے کہہ لیکن پھر بھی شریعت نے اس کے ساتھ یہ احسان کر دیا کہ اسے safe and sound رکھ دیا اور کسی کو حق نہیں کہ اس کے عزت کو اس کے مال کو ہاتھ لگائے یا اس کے جان کو ہاتھ لگائے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ میدان جنگ میں جب میں نے کافر پر اپنی تلوار سونت لی تو اس نے فوراں کہہ دیا شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو انہ محمد رسول اللہ حضرت اسلام خوش ہو گئے اور اسامہ سے کہیں لے کہ اسامہ پھر آپ نے کیا کہ اس نے کہا قطع تو میں نے دو لخت کر دیا بس سر پنے سے جدا کر دیا حضرت اسلام کو غصہ آیا رنگ میں سرخی آگئی اور وہاں سارا مسلم ہیں اسامہ قلمہ پڑھ کے اس مسلمان نہیں ہو گئے تھا آپ کو کیا حد تھا کہ آپ اسے قطر کر رہے اس نے کہا انباقالہ حاسم اللہ نفسی وہ جی صرف میرے ضرب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا وہ مسلمان توڑا ہو رہا تھا اور اسامہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈانٹ پلائی اسے کہ کہ دیا فا اللہ شکا تقلبہ پھر آپ اس کے دل کو چھیرتے اور وہاں داخل ہو جاتے کہ دل سے کہ دیا زبان سے کہ دیا اس نے کہا کہ دنیای معاملات یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں زبانی اقرار پر چاہے آدمی نے رضا مندی سے اقرار کر لیا یا جبر سے اقرار کر لیا تو جبر تو ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر جبرن کسی کو مسلمان کیا یہ تو اس کا اسلام قابل قبول اشیلیت میں صحیح پھر آپ نہیں کہا سکتے کہ نہیں یہ تو جبر مسلمان ہو گیا ہے اس کے اسلام کو ہم نہیں مانتے آپ کا باپ بھی مانے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپرو کر دیا اب اس کے دل کا مسئلہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے دل کا مسئلہ وہ کہاں ہے اللہ لیکن ایک آدمی جب مسلمان بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جبر کے حوالے کر دیتا ہے صحیح اب جو لوگ امریکہ نہیں آئے لیکن وہ لوگ جو ویزا فارم بر کے اسلام آباد میں فائل کر چکے پھر پھر یہاں آپ پہنچے ہیں صحیح اور اگر نہیں کریں گے تو انہیں پنشمنٹ پڑے گی وہ بجبر آپ کے پیچھے پولیس لگ جائے گی اگر آپ نے ریڈ لائٹ کو وائلیٹ کر دیا یہ اسے کہتے ہیں اکراہ اس لیے کہ آپ امریکہ آ کر آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے اور ناو کہ آپ پہ بجبر جب آپ نے ایک بار کلمہ کے دیا کہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے یہ مولی صاحب نے کیا مسئبت بنا دی ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کام نہیں کر سکتے پتہ نہیں ہمارے اوپر اپنی مرضی ٹونس دیتا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ آپ اگر کلمہ نہ پڑھ لیتے تو میں کبھی نہ کہتا بہت سارے وہاں ننگے مادرزاد ننگے پرتے رہتے ہیں میرا کیا تعلق ہے ان سے مادرزاد ننگے اس طرح نیوڈ انڈیکٹ پرتے رہتے ہیں میرا کیا تعلق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں آپ نے کلمہ پڑھ لیا یہ چیز اپنے اوپر لازم کر دی ہے now when I know that this is the order of Allah سبحانہ وتعالی so that is my duty to make it clear to you that you are going to violate the rules going by Allah سبحانہ وتعالی کہ آپ وہاں لیٹ کر رہے ہیں صحیح ہے تو یہ جو ہم سارا لے جاتے ہیں لا اقرام فی الدین ارے بھائی قرآنی قرآنی ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ in which کانٹیکسٹ اللہ سبحانہ وتعالی had so and so کیوں کے لیے آئے کہ کنونس کرنے کے لیے کہ اللہ کو ایک مانے یہ عیت القرصی کا بھی ہے تو جبر میں کریں کسی ہے لا اقرام فی الدین نہیں ہے اقرام اور جبر فی الدین دین کو قبول کروانے میں اب دین ہم نے کہے دیا تھے کہ بلیادی طور پر نام ہے کن چیزوں کا عقائد کا کس چیز کا عقائد کا کہ عقائد آپ جبر کسی پہ نہیں امپوس کر سکتے عقائد تو آدمی قبول کرے گا عبادات آپ امپوس کریں گے اگر آپ کی قوت ہے تب ہی تو وہاں مدینہ منورہ میں آزان شروع ہو جاتی ہے تو مختصر بازار پہنچ جاتے ہیں کیوں آسوہ پہنچ جاتے گے نہیں اور فوراں وہ بند کر دیتے ہیں دکانے کیونکہ بند نہ کریں تو ان کے ہاتھ میں وہ ہوتا ہے کھوڑا مار دیتے ہیں جلدی جاؤ آزان ہو گئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں لا اقرا فی الدین نیحج اقرا اور اجبار فی الدین دین قبول کرنے میں قد تبین الرشد منل غی یہ قرآن کریم کے کنٹیکسٹ کو دیکھیں کسے کنٹیکسٹ میں کس انداز سے بات کر رہا ہے قد تبین الرشد تاکیق واضح ہو چکی ہے ہدایت منل غی ذلالت اور گمرائی سے تو اتنی وضاعت ہو چکی ہے تو پھر جبر کا تصور کیا ہے بدبخت کو چاہیے تاکہ اپنے مرضی سے دین کو قبول کر دیتے ہیں لا اقراہ نہیں ہے کوئی اقراہ اجبار فی الدین دین میں قد تبین الرشد منل غی تاکیق واضح ہو گیا ہے کلیر کٹ ہو گیا ہے ہدایت منل غی ولالت اور گمرائی سے فمی یکفر بطاقوت پر وہ آدمی جو انکار کر جاتا ہے تاقوت سے ویؤمن باللہ اور عقیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر فقد استم سکا تو اس نے پکڑ لیا ہے بالغروت الوسقا دین کی مضبوط رسی کو جو تاقوت کے اب تاقوت کس چیز کا نام ہے تو تاقوت کا اطلاق قرآن کریم میں تین چیزوں پر کا معنی ہے سرکشی اور بغاوت کرنا سرکشی اور بغاوت کرنا ریڈکولوس ہونا یا ریبل ہونا باغی ہونا تاقوت استلاع کے حوالے سے تین چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کبھی یہ شیطان کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس سے تابود بنا دیا جائے جن کی عبادت کی جائے تو انہیں تواغید کہا گیا ہے کیا کہ گیا تواغید تواغید اس کا پلورل ہے ان بتوں کو تاغوت کہا گیا ہے اور تیسرا تاغوت کا اطلاق ہو گیا ہے نظام جو اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا ہو نظام جو اللہ نے نہ دیا ہو انسان نے اپنا بنایا ہو یریدون ان یتحاکمو الالتاغوت یریدون ان یتحاکمو الالتاغوت وقد امرو ان یکفرو بے تیچے آ رہا ہے ویریدو الشیطان ان یضل لہم ظلالا باہیدہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے نظام کی موجودگی میں یہ منافق اپنے پیسلے اور اپنے مقدمے تاغوتی نظام کے پاس لے جاتے ہیں تاغوتی نظام ہر وہ نظام جو انسان کا بنا بنایا ہو قرآن کے مقابلے میں وہ تاغوتی نظام ہوگا پس وہ جو انکار کر دیتا ہے تاغوت سے تاغوت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے عبادت کرنے سے انکار کر دیتا ہے شیطان کی طاعت سے انکار کر دیتا ہے اللہ کے نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کے اپنانے سے انکار کر دیتا ہے وَيُؤْمِ بِاللَّهِ اور ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر فَقَدِسْتَمْ سَكَا اس نے پکڑ لیا ہے مضبوطی سے بِالْغُرْوَةِ الْوَسْتَا اللہ کی مضبوط رسی کو لَنْفِسَامَ لَهَا نہیں ہے کوئی انکتا اس رسی کا وہ کٹے گی نہیں وہ رسی اب پکڑیں اسے مضبوط تو وہ رسی وہ ٹوٹے گی نہیں لَنْفِسَامَ لَهَا نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس رسی کے لئے وَاللہ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے آپ کے اقوال کو غلیم اور جاننے والا ہے آپ کے عامال کو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ لَنْنُور اللہ تعالیٰ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لفظِ وَلِي لفظِ وَلِي یہ عربی میں مستعمل ہے گارڈین اور سرپرست کے لئے کس کے لئے گارڈین اور سرپرست اور نگران کے لئے اور یہ مستعمل ہے دوست کے لئے یہ مستعمل ہے دوست کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّمَا وَلِيِّ اللَّهُ وَرَسُولُ میرے دوست اللہ تعالیٰ ہے سلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا دوست میرا اللہ تعالیٰ ہے اور سب سے بڑا دوست میرا اللہ کا پیغم وہ صالح المؤمن اور نیک لوگ ہی میرے دوست ہیں نیک لوگ ہی میرے دوست ہیں اب یہاں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ وہ سرپرست اور نگران ہے مومنوں کا ایک اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ وہ دوست ہیں مسلمانوں کا اور تیسرا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ وہ مددگار اور سپورٹر اور ہلپر ہے اللہ تعالیٰ آمنوں ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں تو کیا دوستی یہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا سرپرستی کیے اللہ تعالیٰ نے کیا نشرت اور امداد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی یخرجوہم نکال دیتا ہے ان کو من الظلمات الان نور تاریکیوں سے روشنی کی جانب انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے وَلَّذِينَ قَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں اولیاؤہم تاغوتو ان کے دوست تاغوت ہی ہیں ان کے دوست تاغوت ہیں شیطان انسی ہو یا جن نہیں ہو انسی شیطان ہو یا جن نہیں وہ ان کے دوست ہیں اولیاؤم تاغوتو ان کے دوست تاغوت ہیں یخرجونا ہم نکال دیتے ہیں ان سب کو من النور روشنی سے الالظلمات تاریکیوں کی جانب وہ روشنی کے لیے انہیں چھوڑتے نہیں روشنی کے لیے انہیں چھوڑتے نہیں کہ وہ روشنی کے اندر آ جائیں روشنی کے کرن انہیں نظر آ جائے تو پوراً وہ شیطان ان کے پاس پون جاتے اس کے ذنب میں بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہو نہ ادھر کے رہ ہوگے اور نہ ادھر کو رہ ہوگے اور نہ خدا ہی ملا اور نہ ویسال حسنہ کیا آپ یہ مونیوں کے دین کو فالو کرنے بڑا مشکل کام ہے انہیں چندے چپانے ہیں وہ کہے گا یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے مونیوں کے پاس تو کوئی چیز حلال ہوتی ہی نہیں اب اس انداز سے آپ کو کنونس کرتا رہے گا اب لوگ قرآن سمجھ نہیں کوشش کیوں نہیں کر رہے کہ بھائی اگر سمجھ آ جائے گی بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں ایک ساتھی سے میں نے کہہ دیا آپ نے حج کر دیا اس نے کہا جی حج کروں تو بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی میں نے کہا اچھا یہ آپ کو کس احمق نے بتا دیا کہ پابندیاں حج لگاتا ہے پابندیاں تو قلبہ پڑھنے سے لگ جاتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں ہم نے اپنے دین کا اکنیہ تصور بنا دیا ہے واللزین کفروا اولیاؤہم التاغوتو وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں ان کے دوست ہیں التاغوتو تاغوت شیطان یخرجونہم نکال دیتے ہیں یا نکالے رکھتے ہیں نکالے باہر رکھتے ہیں انہیں من النور نور اور روشنی سے ایل الظلمات تاریکیوں میں اولائے کئی لوگ اصحاب انہار یہ دوزخی ہیں انفیا خالدون یہ دوزخ میں ہوں گے عبدالعباد اور ہمیشہ کیلئے علم تر اللہ حاج اب یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے اللہ کریم بات کو کلیر کر دیتا ہے کہ قطبیان الرشد من الغی میں نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے اور ظلالت اور گمرائی کو بھی کلیر کر دیا ہے اب جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں وہ ایک گروہ ہے اور جو اس راستے چلتے ہیں وہ دوسرا گروہ ہے جو اس راستے چلتے ہیں وہ ایک گروہ ہے اور جو اس طرح چلتے ہیں وہ انسانیت میں شریک ہیں عقائد میں شریک نہیں ہے وہ امریکن سیٹیزنشپ میں شریک ہو سکتے ہیں امریکن سیٹیزنشپ میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن دین میں وہ شریک نہیں ہے یہ علائدہ گروہ ہے اور وہ علائدہ گروہ ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیں ابراہیم اور نمروز کو دونوں ایک ہی خاندان کے پلے پھولے تھے لیکن ابراہیم یہ علایدہ گروپ کو لیڈ کر رہا تھا اور نمروز علایدہ گروپ کو لیڈ کر رہا تھا وہ اصحاب النار تھا اور یہ اصحاب الجنہ تھا ابراہیم کا گروپ اپنے لئے علایدہ تھا اور نمروز کا گروپ اس کے لئے علایدہ تھا اللہ کریم نے فرمایا جب دین کی بات ہو جی تو آپ نے دسٹنگٹ کرنا ہوگا distink کرنا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو follow کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو وائل ایٹ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو ضابط حیات مانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو ہر کسی کی personal business سمجھتے ہیں نہیں تو وہاں بات clear cut ہو گی تب یہ کس تناظر میں بات پیدا ہو جاتا ہے اس تناظر میں بات پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے argue کر دیا توہید والدار argue کر دیا دلائل سے ثابت کرنی ہے اب اللہ کریم نے فرمایا میں نے ہدایت بھی واضح کر دی گمرائی بھی واضح کر دی کچھ لوگ اس طرف جائیں گے کچھ اس طرف جائیں گے یہ اللہ والے ہوں گے وہ تاغوت والے ہوں گے یہ اللہ والے ہوں گے وہ تاغوت والے ہوں گے تو اللہ کریم نے فوراں یہاں ایک واقعہ ٹانک گیا کہ دیکھ لیے ابراہیم اور نمروس کے دو گروپ آپ کو پتہ نہیں اسے کہتے ہیں وہ اتقل بھی علم ترہ کیا آپ جانتے نہیں اللہ اللہ اس شخص کو حاج ابراہیم جو ریزننگ کرتا رہا آرگومنٹس کرتا رہا ابراہیم کے ساتھ حاج ریزننگ کرنا آرگومنٹس کرنا حاج اس کا مصدر جو ہے وہ حجت فلانے اس کے اوپر حجت قائم کر دیا اور کیوں کر دیا علم ترہ اللہ اللہ حاج ابراہیم فی رب کیا آپ نہیں جانتے آپ کو پتہ نہیں اللہ اللہ اس شخص کے متعلق حاج ابراہیم جو آرگومنٹس کرتا رہا عارض ریزننگ کرتا رہا ابراہیم علیہ السلام فی رب اس کے پروردگار کے بارے میں پروردگار کے وجود کے بارے میں اس کے ساتھ آرگومنٹس کرتا رہا کہ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں نمروز ابن سرخا اس کا نام ہے بادشاہ تا زمانے کا بادشاہ تا زمانے کا اور پیغمبر سب سے بڑھ کر ٹکر لے لیتا ہے بادشاہ کے ساتھ کیونکہ وہ ہوتا ہے دین کا بادشاہ تو کفر کے بادشاہ سے ٹکر لے لیتا ہے وہ ہوتا ہے دین کا بادشاہ تو ٹکر لے لیتا ہے کس سے کفر کے بادشاہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ٹکر لیلی تو کس سے لیلی فیران سے جو بات سے آتا ہے ابراہیم نے ٹکر لیلی تو کس سے لیلی ممروز ابن سرخا سے جو بات سے آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ٹکر لیلی تو کس سے ولید ابن مغیرہ ابو جعل اور ابو سفیان والے لوگوں سے یہ اس زمانے کے قبائلی نظام کے باتشاہ تھے کیونکہ عربوں پر تو کوئی باتشاہ ہی تھی نہیں وہ تو پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر دونوں کہہ رہے تھے یہ کسی کام کے نہیں ہے یہ کسی کے ہتے چڑھ دے نہیں کیونکہ وہ تو اتنے باغی لوگ تھے کہ کسی کے ہتے توڑے چڑھتے اگر کوئی ان کو ساتھ میں لائے تھا ان کے لیے مصیبت بنا دیتے کہتے ہیں وہ بیلگام کے سب کے لوگ تھے یہ تو نبی کریم اس لیے تو وہ پنگبت ہری چند اختر ہندووں کے مولوی ہیں ہندووں کے مذہبی پیشوا ہے اس نے کہہ دیا کہ خدمت جو رہ پر اوروں کے رہ بر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا یہ تو محمد کریم کی کرامت تھی کہ اس نے ان بولے بٹ کے لوگوں کو جو کسی کام کے نہیں تھے ہیوانوں سے بتر دے انہیں دنیا بر کا رہ بر اور ہنما بنا دیا دنیا بر کا رہ بر اور ہنما جو آرگومنٹس کرتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اگر رب اس کے پروردگار کے ذات کے بارے میں اَنْ آتَاُ اللَّهُ الْمُلْقَ اب آرگومنٹس کون کرتا ہے یہ دیکھیں اللہ نے علیت بیان کر دی کہ غریب توڑا آرگومنٹس کرے گا نیشان کے ساتھ آرگومنٹس کرے گا تو اس نے اسے طفل مارنی ہے اور آسد صاحب کے ساتھ آرگومنٹس کرے گا تو اس نے اسے طفل مارنی ہے غریب تو اور آرگومنٹ کرتا ہے یہ تو جس کے پاس قوت ہوتی ہے دولت ہوتی آرگومنٹ تو وہ ہی کرتا ہے بے دینی کے حوارے سے اللہ کریم نے فرمایا وہ ابراہیم کے ساتھ آرگومنٹس کیوں کر رہا تھا اس لیے کر رہا تھا کہ بے دین کو میں نہیں بادشاہی دے لی کی اور بادشاہی نے آرگومنٹ پیوکس آیا تھا یہ دیکھیں انسان کا نیچہ ہے غریب آدمی تو در کے مارے بات بھی کر سکتا اگر وہ بات کریں تو میں کوئی اسے تپر مار سکتا ہوں صحیح وہ ہمارے گاؤں میں جو ایسا ہمارے گاؤں میں ہندوں کی بارات جا رہی تھی میرے پیڈائش سے پہلے کی بات ہے مذرک سناتے ہیں کہ بارات جا رہی تھی تو وہ ڈول اور باجے وغیرہ ہوتے ہیں بارات کے ساتھ تو وہ ڈول باجے تھے تو مسجد کے قریب وہ لوگ پہنچ کر پھر ڈول باجے بند کر دیتے ہیں بستے سے گزرک تھے ڈول باجے مسجد کے احترام کے حوالے سے بند کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے گاؤں کے ایک مزرک ساندھا سمیندار قسم کے آدمی تھے تو اس سے کسی نے کانسر کی نماز میں کے دیکھی یہ فلاں پتنی آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے اردو میں ہم ڈول باجے بجاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں وہ آدمی جو بجاتے ہیں ہم اسے ڈھوم کہتے ہیں وہ بجانے والا آدمی جو ہوتا ہے اچھا تو وہ آدمی جو بجانے والا ہوتا ہے تو وہ اس بزرگ سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے محلہ کا فلاں ڈھوم نہیں ہے اس کا اللہ بیڑا غرق کر دے بارات آج جا رہی تھی سارے ڈھوموں نے اور بجانے والوں نے اپنے ساری چیزیں بند کر دی وہ بجا رہا تھا اس کو اللہ مارے ہمارے پسٹوں میں ہوتا ہے اس کو اللہ مارے تو بڑے کو غصہ آیا تو اس نے فورم اس کو تپڑ مار دی کہ اچھا یہ تمام کو اللہ مارے گا تو آپ اس ڈھوم کو بھی نہیں مار سکتے کہ ڈھوم کو مارنا تو آسان کھا میں تو پہنچ رہے گا غریب تنین آدمی ہوتا ہے غریب تو کوئی تپڑ مار دیتا ہے صحیح ہے تو غریب آدمی وہ آرگومنٹس نہیں کر سکتا وہ آرگومنٹس کرے گا دو تین تپڑوں سے ہاں برداشت کرنے پڑیں گے یہ وہ کرتا ہے جس کے پاس دولت ہو یا حکومت ہو یا قوت ہو پاور ہو تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نمروز بن سرحا ابراہیم کے ساتھ کیوں آرگومنٹس کر رہا تھا انعطا اللہ الملک اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے باتشاہی دے از قال ابراہیم از جب از قال ابراہیم ربی اللہ اس قال ابراہیم ابراہیم نے ربی اللہ میرا رب وہ ذات ہے اس نے پوچھ لیا ابراہیم سے کہ آپ جس رب 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 کی بات کر رہے ہیں یہ رب کون ہوتا ہے کیونکہ رب رب یہ ایک لفظ لغت عربی میں جس کا معنی ہوتا ہے لارڈ جس کا معنی ہوتا ہے سسٹینر جس کا معنی ہوتا ہے پروائیڈر جس کا معنی ہوتا ہے کھینگ ابھی مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے تو نمروز بھی اپنے صحیح رب بنا بیٹھا تھا کیونکہ اس ریجن میں وہ رب تھا پوچھ نے ابراہیم سے کہہ دیا کہ آپ کسی رب رب کا تذکرہ کر رہے ہیں میری اتارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے میری اتارٹی کو چیلنج کرتے ہوئے کوئی پیرلر قسم کے حکمران کہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ آپ کا رب کون ہے جس رب کا اب اگر آپ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے کسی دوسرے صدر کا تذکرہ شروع کر دیں اور پروپگیٹ کرتے رہے ہیں تو ایب بی آئی والے آپ سے پوچھا کریں کہ بھئی کلنٹن کے علاوہ کسی دوسرے صدر کون ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کلنٹن صاحب کی اتارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں نمروز کو بھی خطرہ پڑ گیا یہ کسی لارڈ لارڈ کا تذکرہ کر رہا ہے یہ رب رب کا تذکرہ کر رہا ہے میرے اتارٹی کو چیلنج کر رہا ہے اسے بلایا کہ یہ آپ کا رب کون ہے کان ہے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اِذْ قَالَ اِبْرَائِيمُ جَبْكِ دِیَا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اللہی کہ میرا رب اور میرا پروردگار اور میرا بادشاہ اللہی وہ اللہ ہے یحی ویمید جو زندہ کر دیتا ہے ویمید اور مرواتا ہے جو زندہ کر دیتا ہے پیدا کرتا ہے ویمید اور مرواتا ہے اس نے کہا اچھا رب کی یہ ایکوالیٹیز ہوتی ہیں اس نے کہا ہاں حدیث میں آیا ہے اس نے دو قیدیوں کو پانسی گارڈ سے بلایا اسی وقت کوئی پروسیجر توڑا تھا وہاں لیگر بلایا اسے دونوں کے مطالق حکم دیا گیا تاکہ ان کو پانسی پر چھلا دیا جائے اس نے کہا یہ دونوں یہ آج پانسی ہونے والے ہیں یہ ایکوالیٹی تو میری بھی ہے میں اس ایک کو آزاد کرنے کا حکم دے دیتا ہوں اور دوسرے کے مطالق ایڈیا سے پانسی پر چھلا دیں اس نے کہا یہ زندہ کرنا اور مروانا یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں تو اگر یہ ایکوالیٹیز ہیں دن آئی ام راب کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا بس میں ہی ہوں آپ نے ایکوالیٹیز بیان کر دی کہ یہ صفت کہ وہ زندہ کر دیتا ہے اور مرواتا رہتا ہے تو میں بھی ایک کو زندہ کر دیا اور دوسرے کو مروائیا اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ آدمی تو ہے پورا غدا لیکن دن نہیں اس کا کیونکہ یہ احیاء اور اماتت کی دیفنیشن اور تعریف کو نہیں جانتے کہ زندہ کروانا اور مروانا اسی کا مقوم کیا ہے اس نے زندہ چوڑنے کو زندہ کروانے کے معنی میں لے لیا اور اس نے قتل کرنے کو مروانے کے معنی میں لے لیا جو ڈیفرنسی ایٹ نہیں کر سکتا ہے ان دو ٹھامز کو آپس میں تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچ لیا کہ اس بدبخت کے سامنے تو ایسا واضح اور کلیر کٹ قسم کا دلیل لانا ہوگا جو اس قسم کا جدہ بھی آسانی سے سمجھ سکے جو زندہ کر دیتا ہے اور مروانا ہے قالا اس نے کہ دیا انا میں احیی میں بھی زندہ کر دیتا ہوں وہ امیت ہو اور مروانا ہوں میں بھی یہ کام کرتا ہوں پھر تو میں ہی رب ٹھہرا تو وہ ہی کام کر دیا جو میں نے بتا دیا قال ابراہیم کہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ تَعْقِقَ اللَّهَ تَعْلَا يَحْتِ بِشْمْسَ لے آتا ہے سورج کو من المشرقِ مشرق سے فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ لے آئیے بِهَا اس سورج کو من المغرب مغرب کی جانب سے وہ ایس سے روزانہ لے آتا ہے سورج کو تو آپ اسے ذرا ویسٹ سے لے آئیں میں تو آپ نے کاؤنٹر کر دیا کہ میں بھی مروات پور زندہ کرواتا ہوں تو میرا پروردگار روزانہ ایسٹ سے نکلواتا ہے ایسٹ سے نکلواتا ہے تو آپ اسے ذرا ویسٹ سے نکلوائیں تَعْلَفَ إِنَّ اللَّهَ تَعْقِيقَ اللَّهَ تَعْلَا يَعْتِ لے آتا ہے بِشْمْسِ سورج کو من المشرقِ ایسٹ سے فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ لے آئیے اس سورج کو من المغربِ ویسٹ سے فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ دَحْشَت زَدَا ہو گیا حیران رہ گیا لا جواب رہ گیا اللَّذِي كَفَرْ وہ آدمی جو کافر بن چکا تھا نمروز ابن سرحان وہ لا جواب رہ گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں جا اب اللہ کریم پیچھے جو جملہ کہہ دیتے ہیں پیچھے جملہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک اہم نکتہ ہمارے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ آدمی تا جھوٹا اگر ایک آدمی خدا کے مقابلے اپنے کو رب کہہ سکتا ہے تو وہ یہ بے کہہ سکتا تھا کہ نہیں نہیں یہ آپ کیا جھوٹ بن رہے ہیں یہ روزانہ مشرق کی جانب سے سورج میں نکال لیتا ہوں آپ اپنے خدا سے کہہ دے کہ وہ مغرب سے نکال لائے وہ اس طرح بھی کاؤنٹر کر سکتا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ واللہو لا یاد القوم الظالمین میں کبھی کبھر ظالم ہو کے زبان کو بند کر دیتا ہوں بس بکواس کرنا بند کر دیں اب مزید کیا بکواس کرو گے قال فَإِنَّ اللَّهَ آتِي بِالشَّمْسِ لے آتا ہے سورج کو من المشرقی مشرق کی جانب سے فاطبِ آپ لے آئیے اسے من المغرب مغرب کی جانب سے فَبُحِتَ اللَّذِي قَفَر حیران ہو گیا مبہوت اور دحشت زدہ رہ گیا لا جواب رہ گیا اللَّذِي قَفَر وہ آدمی جو کافر بن چکا تھا واللہ اللہ تعالیٰ لا یاد القوم الظالمین ہدایت نہیں دیتا راستہ نہیں دیتا بات کرنے کا القوم الظالمین ظالم گروہ کو اور ظالم قوم کو ایک معنی کہ بات کرنے کا راستہ نہیں دیتا اس کے زبان پہ ٹھپا لگا دیتا ہے اور دوسرا معنی کہ ابراہیم نے اتنا کلیر کٹ سائن پیش کر دیا کہ میں اس رب کی بات پر رہا ہوں جو مشرق سے سورج لے آتا ہے آپ مغرب سے لے آئیں وہ مبہوت رہ گیا تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتا چاہیے کیا تھا لیکن اللہ کریم فرماتے ایمان بھی تو میری دین ہے یہ جب میں چاہوں تو دے دیتا ہوں یہ بھی میری دین ہے جب میں چاہتا ہوں تو دے دیتا ہوں واللہ لا یاد القوم الظالمین جو لوگ زد بھی بن جاتے ہیں میں ان پہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہوں کیوں اس لیے کہ قرآن کریم نے دو اصول میں دیئے ہیں میں نے اصول تفسیر میں آپ کو بتا دیا تھا جب آپ اکیلے ہی تھے پتہ نہیں وہ آمد بھی تھا کی نہیں اب وہ زمانے میں نہیں تھے فنڈمنٹلز میں ہاں 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 سے پہلے نہیں تھے چوزی صاحب تھے تو وہ فنڈمنٹلز میں اور میتڈالوجی میں میں نے کہہ دیا تھا کہ ایمان اور کفر اس کے تین مراتب ہوتے ہیں دونوں کے ایک ایمان کے حوالے سے سب سے پہلے ایک آدمی میں تینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں انعبت رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس کی اسے کہتے ہیں کیا انعبت تو آدمی میں انعبت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہدایت ایمان دے دیتا ہے ایمان پر وہ ثابت قدم رہے تو اللہ اسے دے دیتا ہے استقامت اور جب استقامت کے رتبے تک وہ جا پہنچے تو اگر آپ اسے کہیں کہ اللہ کے لئے جان دے رہے وہ سوچتا نہیں اس پر مسکوراں نکل آتا ہے اللہ کے لئے اپنے مال خرج کر دیں وہ سوچتا نہیں کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے وہ ستیبلٹی دی ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کو آرہی سمجھتے ہیں کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر میں نے اللہ کے لئے اپنی جان دے دی تو میں نے کون سا تیر مارا یہ میرا جان کس کا تو اللہ کا اور یہ مارا بدن کس کا تو اگر میں نے اپنے پیسے اللہ کے لئے دے دیئے میں نے کون سا تیر مارا یہ میرے پیسے کس کے تھے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے تھے اسی کا اپنا مال اسے واپس لوٹا ہے تو جان دیدی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو اب آپ یاد رکھیں سب سے پہلے انعبت کیا انعبت مین تینڈنسی رغبت پیدا ہو جاتی ہے رجحان اور دوسرا پھر اسی کے بعد ہدایت کیا ہدایت اور اسی کے بعد استقامت یہ ایک سائیڈ تک دوسری جانے سب سے پہلے ہوتی ہے زلالت زلالت گمراہی اور گمراہی اصل میں جہل کی پیداوار ہوتی ہے اگنرنس کے آدمی نہیں جانتا تو گمراہ بن جاتا ہے آدمی چیز کو نہیں جانتا تو کیا گمراہ لیکن کبھی وہ گمراہی میں پک جاتا ہے گمراہی میں وہ پختہ ہو جاتا ہے گمراہی میں وہ پختہ ہو جاتا ہے تو دوسرا مرتبہ آتا ہے اناری بن کا یا زدیت کا کس کا زدیت کا اخذت الحزت بالعسم قرآن کریم نے اسے حزت بالعسم کہ وہ اسے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے حالانکہ وہ جو زلالت کر چکا ہے وہ جہالت کے حوالے سے کر چکا ہے لیکن آپ نے اس سے اس پہ بات کی تو اس نے اسے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا دیا کسی سے کا مسئلہ بنا دیا اور جب آدمی اپنے گمراہی کو ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اسے ختم جباریت وہاں سین لگا دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعیم وعلا افساریم اشاوہ صحیح ہے تو وہاں اگر آدمی استقامت کی جگہ پہ جا پہنچے تو اس کے سر کٹنے کی نوبت آئے وہ واپس مڑنے کا نام نہیں لے گا یہاں ختم جباریت تک نوبت پہنچ جائے تو پھر جبریل امین بھی اس کے گھر میں ناظر ہو جائے اس نے ایمان لانا نہیں کیونکہ وہاں اللہ نے سین لگا دیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعیم وعلا افساریم اشاوہ اس لئے تو انہیں کہے دیا کہ کٹا ہو گیا ان کا جو میتلالوجیمی نہیں تھے اس لئے تو مجھے یہ تکلیف کرنی پڑتی کہ پھر وہ میتلالوجیم کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے حقیقہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام ان بائی بہنوں کو برکتیں دے دیں جو اس قرآن فرمے اور سیکھنے کے لئے آ رہے ہیں ملک میں تو اس سے بڑا جہاد کوئی اور ہے نہیں کہ آدمی اس مصروف زندگی میں تھوڑا وقت اللہ کی کتاب کے لئے نکال لیں اب اگلے والا مسئلہ سابقہ والا مسئلہ توحید کا مسئلہ چل رہا تھا ابراہیم کا تذکرہ رسالت کے مسئلے کو چھڑ گیا دوسرے عقیدے کو رسالت والے مسئلے کو کہ ابراہیم جو اللہ کے پیغمبر تھے اس کا یہ معاملہ تھا اب تیسرا مسئلہ ہے باس بادل موت کا کس چیز کا تین ہی عقائد اساسی ہیں باس بادل موت کا تو ابھی باس بادل موت کا مسئلہ ہو رہا ہے یہ حضرت عزیر کا واقعہ ہے حضرت عزیر بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور یہ وہ پیغمبر تھے جسے یہودیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا یہودیوں نے اسے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا ایک تفصیل تو میں نے بتا دی بخت نصر والے واقعے کی بخت نصر والے واقعے کی اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام وہ حکمران بن گئے اس کے بعد حضرت سلیمان وہ حکمران بن گئے وہ حکمران بن گئے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو یاد ہے کہ جالود کب مسلط تھا ہاں ٹونٹی ٹو ٹین او فور دس سو بیس سے لے کر دس سو چار قبل مسیح تک وہاں پہ ہن سے اس لیے کم ہو جاتے ہیں کہ قبل مسیح کا تذکرہ ہے دس سو بیس سے لے کر دس سو چار تک وہ مسلط تھے ہاں وہ مسلط کون جالود حضرت سنبیل علیہ السلام نے جب تعلود کی تقرر اللہ کے حکم سے کر دی ہاں تو دس سو چار میں حضرت دعود کے ہاتھ و جہاد میں وہ آدمی مر گیا ان کی قوت طاقت تاراج ہو گئی بنی اسرائیل کے قیدی آزاد ہو گئے ہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت سے نوازا تعلود نے بھی حکومت والی ذمہ داری دعود علیہ السلام کو دے دی دعود علیہ السلام دس سو چار سے لے کر نائن سکسٹی فائو تک وہ حکمران رہا نائن سکسٹی فائو تک وہ حکمران رہے قبل مسیح نائن سکسٹی فائو سے لے کر نائن ٹونی سکس تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے بیٹے حکمران رہے نائن سکسٹی فائو سے لے کر نائن ٹونی سکس قبل مسیح تک علیہ السلام سے قبل والی بات ہے اس لئے ڈیجٹس میں کم ہو رہے ہیں ادر وائز تو کہنا چاہے کہ نو سو چبی سے لے کر نو سو پینسٹر تک قبل مسیح کی بات ہے ریورس لیکٹ گیر لگا رہے ہیں یہ عزو سلیمان علیہ السلام حکمران کے سلیمان علیہ السلام کے دور میں شمالی ساحل اور جنیبی ساحل اسی پر فینقی اور فلسطی دو قوتوں کی حکومت کی بائی سارا فلسطین اور شام یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذریعہ نے جیتی سلیمان علیہ السلام کے افات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر دنیا پرستی شروع کر دی ریاست دو حصوں میں بڑھ گئی مصرقی اردن اور شمالی فلسطین پر اسرائیلی حکومت قائم ہو گئی اس کا دار الخلافہ اور کیپٹل تھا سامریہ یہ پیچھے فلسطینی بائی بیٹھیں جانتے ہیں سامریہ اینہ ہے سامریہ سامریہ ہاں نار پلسطین تو سامریہ یہ اس کا دار الخلافہ تھا اور جنوبی فلسطین اور عدوم پر یہودیہ کی حکومت تھی اور اس کا کیپٹل تھا جی روشنم وہ بلی اسرائیل خود دو حصوں میں بڑھ گئے ایک لوگ وہ اسرائیل کی نام سے حکومت قائم کر گئے دوسرے وہ یہودیہ کی نام سے حکومت قائم کر گئے ان کا دار الخلافہ اور کیپٹل وہ سامریہ اور ان کا دار الخلافہ اور کیپٹل یوروشنم سرائیلی ریاست جو پہلے والا ہے اسی کے بادشاہ نے ایک مشرک شہزادی سے نکار کر دیا اسی زمانے میں اللہ نے اسے سمجھانے کے لئے دو پیغمبر بجوا دیئے حضرتِ الیساہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے وَالْيَسَعَ وَزَلْكِفَلْ بادشاہ کے ساتھ اور دوسرا پیغمبر حضرتِ الیاس وَإِنَّ الْيَاسَنَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تو وہ دونوں آئے اور اسے شرک سے منع کیا لیکن اس بدبخ میں ان دونوں پیغمبروں کو بڑی سخت عذیتیں دی دی کہ کیسا پیغمبر آیا حضرتِ میک آیا اس بدبخ میں اسے جیل میں بیجیا اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا یہودہ اسرائیل کا بادشاہ یہودہ اس نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو سنگسار کر دیا تھا سر مارنے سے شہید کر دیا اسے حاضرہ اس کے پس منظر میں اشوریوں کے شکل میں ان پہ غذاب نازل ہو گئی اشوری ایک قوم ہے اشوری تو آپ نے اشوری تحذیب آپ نے تاریخ میں پڑھ لیا ہوگا تو اشوری وہ ان پہ مسلط ہو گئے 587 میں ایک دوسرے پیغمبر آئے اس کا نام تھا حضرتِ حاموس نے بھی ان کو بوث سمجھایا لیکن یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے سات سو اکٹیس میں اشوری حکمران نے سامریہ کو بھی فتح کر دیا ستائیس ہزار کو قید کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا دنسر ان کے اوپر مسلط ہو گیا 587 قبل مسیح میں 5,8,7 قبل مسیح میں آپ ذرا سور بنی اسرائیل نکالیں پندرمی پارے کی اتداء تو اس کا پہلا حسام پر سکتے ہیں دلکل پندرمہ پارا تین والے یا بلیک والے بلو والے میں بلو والے میں 283 دنین والے میں 283 حیات نمبر سیوین حیات نمبر سکس سم مرددنا لکم القررطا لہم پھر دے دیا ہم نے آپ کو القررط غلب اولہم جالوت والوں پر جس کا واقعہ گزر گیا وَعَمْدَتْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِيْنَا اور ہم نے امداد کر دیا آپ لوگوں کو مال اور 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 بیٹوں کے ذریعے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْسَرَنَفِیْرَا اور میں نے اور میں نے بنا دیا آپ لوگوں کو جنگ جو اکسر نفیرہ جو ہر وقت جہاد کے لئے تیار رہتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہر وقت لڑنے کے لئے تیار رہتے ہیں ان پر پھر کوئی حملہ نہیں کرتا یہ حملہ تو تب کی عدد کی جو لوگ سو جاتے ہیں اِنْ اَخْسَنْتُمْ اَخْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ اگر آپ احسان کریں گے تو یہ احسان اپنے لئے ہے وَإِنَسَاتُمْ اگر برائی کریں گے فَلَحَا وہ بال آپ کے اوپر پڑھے گا اللہ کریم نے فرمایا اپنے ہوئے تاریخ دیکھتی مشاہدہ کر لیا اگر آپ ٹھیک راستے پر جائیں گے فائدہ آپ کا غلط راستے پر جائیں گے نقصان آپ کا فَإِذَا جَا عَوَادُ الْآخِرَةَ بس جب آگیا اللہ کا دوسرا فیصلہ اور آپ لوگوں نے پھر انبیاء کا قطل شروع کر دیا اور باغی ہو گئے لِيَسُوا اُوُجُوعَكُمْ لِيَسُوا اُوُجُوعَكُمْ تاکہ آپ کے چہروں کو برا بنا دے میس کیا آپ کو ظلیل کر دے چہروں کو برا بنا دے میس کیا آپ کو ظلیل کر دے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَا اور تاکہ داخل ہو جائیں وہ کفار الْمَسْجِدَا بِیتُ الْمَقْدِسَ مِن فَاتِحَانَ آنْدَاسِ کَمَا دَخَلُوا اَوَّلَ مَرَّةَ جس طرح وہ داخل ہو گئے تھے اس میں پہلی بار وَلِيُتَبِّرُوا مَا غَلَوْ تَتْبِيرًا اور تاکہ وہ ڈھا دیں وہ ساری آبادیاں جو آپ کر چکے ہیں تطبیراً مکمل ڈھا دیں تطبیراً مکمل ڈھا دیں تو بخت نصر جب آ گیا بیت المقدس کو بھیڑا دیا اسے شہید کر دیا ان کے گھروں کو بھی تواہر بات کر دیا ایک لاکھ یہودیوں کو پکڑ کے وہ بابل لے گیا اے بھی بنا کر وہ بابل لے گیا کہا لے گیا بابل لے گیا اس نے بیت المقدس پہ یعنی قبضہ نہیں کیا بس چلا گیا اس نے ایک لاکھ یہودیوں کو وہاں لے کے وہاں ان سے پتر اٹھاتے رہے اور بگار کرواتے رہے ان سے بگار کرواتے رہے ان کی تاریخ ہے اس کی جو اللہ میں نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولکرتینہی ملت کے گناہوں کو معاف اللہ کا فطری قانون ایسا ہے کہ فرد کو معاف کر دیتا ہے میرا انفرادی جرم ہے آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو اللہ معاف کر دیتا ہے وہ بادشاہ ہے لیکن میرا ایسا جرم ہے جو ملت کو تباہ کر دیتا ہے یا ملت ایسے اجتماعی جرم میں کا مرتقب ہوتا ہے کہ وہ ملت کو خود تباہ کر دیتے ہیں تو ایسے جرم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے پھر آپ لوگوں کے اوپر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیا اب یہ لوگ زلیل و خوار دردر بٹکتے پرتے رہے بٹکتے رہے اللہ تعالیٰ نے اور بخت نصر میں ایسا کیا کہ خبردار اگر کسی کے پاس تورات کا نسخہ پکڑا گیا تو اگر کسی کا پتہ دیا گیا کہ وہاں میں فار ایگزامپل اس کو تورات کا ایک سپارہ یاد ہے تو دیکھوا ایس ایفیشنٹ جرومنٹ سن اور کرائیں بس اس کے لئے کوئی دوسرے حصہ نہیں تھی بسے پانچی پر چڑھائیں کیونکہ یہ مصیبت پیدا کرے گا ایسے بھی ایک سپارہ یاد ہے ایک سپارہ یاد ہے یہ مصیبت پیدا کرے گا بعد میں بسے ختم کر دیں جتنے سارے نسخیں وہ سارے جلہ ڈالے تورات کا نام و نشان باقی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بجھو آیا اور وہ بیت المقبض کے اس ساحے میں میدان میں کرے ہو کر اس نے اول سے لے کر آخر تک حضرت موسیٰ کی کتاب کو فر 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 کے سنایا کیا کیا پورا کتاب وہ فر 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 کے سنایا حالانکہ اس کے آنے سے بہت پہلے تورات کے سارے نسخیں سارے حافظ وہ ختم کر دئیے گئے تھے اب جو یہود نے حضرت عزیر کا یہ موجزہ دیکھا تو اسے اللہ کا بیٹا قرار دے گئے کہ یہ تو خدا نے اپنا بیٹا بجوا دیا ہے جو تورات اسے از اول تا آقیال ہے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ گزر گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہود نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو یہ اسے عزیر کا تذکرہ ہے اور مسئلہ سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ باس بادل موت کا لائف آف ترڈیت کا کل سے انشاءاللہ عشاء کی نماز نو بجے پھر ہو گی تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی کیونکہ آپ بھی کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایسا موڑی ہے تو ٹکتا نہیں ہمیں بیڑا غرط کر دیا میں تو پانچ پانچ گھنٹے لگا رہے تھا پاکستان سے پانچ گھنٹے تسلسل سے اس میں کوئی کالیویلم بھی اٹھنے کا نام نہیں لے سکتا تھا جو دین کے لئے لگا رہے ہیں اور وہ گاہوں خاویتن وہ گر گیا تھا اور وہ گاہوں خاویتن وہ گر گیا تھا دیواروں سمیں تعالیٰ غروشی امین ان کے چھت دیواروں پر گر گئے تھے اور دیوار زمین پر پورا کا پورا تباق ہو گیا تھا کالا اس نے کہے دیا انہا یحیی حاضح اللہ بعد موتیہ کس طرح اللہ تعالی انہا یحیی انہا کا معنی ہے کس طرح کس طرح یحیی زندہ کرے گا حاضح اس گاؤں کو اللہ تعالی بعد موتیہ اس کی مکمل تباہی اور موت کے بعد اب یہ تو اللہ کا پیغمبر تھا اللہ کا پیغمبر تو اللہ کی قدرت سے یہ چیز بعید نہیں کر دانتا اگر کوئی مسلمان ہی کہے دے کہ یہ کام اللہ تعالی کیسے کرے گا وہ مسلمان رہ سکے گا مسلمان رہ سکے لیکن کیسے کرے گا کیسے کرے گا یہ انداز کا فرق ہے انداز کا فرق means نہیں کر سکتا کیسے کرے گا یعنی وہ طریقہ کیا ہے کر تو سکتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے for example he has his own field a fair of space engineering we are confirmed and we are sure شیر ڈاکٹر زیالدین صاحب انساری اور عاصف انساری صاحب یہ دونے space میں راکٹ دیزائن کر کے وہ بجوا سکتے ہیں کیونکہ اس کا فیل ہے لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ حافظ صاحب یہ آپ کیسے بجوا آتے ہیں یہ راکٹ اس کا میں یہ معنی نہیں کہ میں اس کی محارت پر شلنج کر رہا ہوں نہیں وہ کفیت سمجھنی کوشش کر رہا ہوں فرمت وزیر کا سوال اسی انداز کا تھا کہ وہ کفیت سمجھنی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالی زندہ تو کر سکتا ہے لیکن کس طرح کرتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے پروسیجر کیا پروسیجر قَالَ أَنَّا يُحِي کہ کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالی بعد موتیا اس کے موت کے بعد فَا مَا تَعُلَّاو مِا تَغَامِن فَا مَا تَعُلَّاو فَا مَا تَعُلَّاو